کیونکہ نون لیگ نے جو کردار ادا کیا ہے ہمیں اس سے تحفظات ہیں اس سلسلے میں ہم اپنے تعلق والوں کو اپنے مبایعین کو اپنے متعلقین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ نون لیگ کو کسی صورت بھی ووٹ نہ دیں کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے نبی کی غدار ہے اور اس غدار نون لیگ کو کسی صورت بھی ووٹ نہ دیں کیونکہ اسے ووٹ دینا دراصل ختم نبوت سے غداری ہے کیا یہ آپ کی رائے ہے آپ کا فیصلہ ہے آپ کا عقیدہ ہے کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی باننے والا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کو ووٹ دے کر کل اللہ کو قیامو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس مو سے مانگیں گے کیا یہ مارا لیڈر ہو سکتا ہے نواز شریف کیا ایک عاشق رسول جو رضول کو ختم نبی جن مانتا ہے کیا نواز شریف اس کا لیڈر ہو سکتا ہے اپنے گربان میں جاگ کے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنی چند سیلفیوں کی خاطر اور دو ٹکے کے لوگوں کی خاطر اس کے ساتھ دے رہے جو قادیانی کو بھائی کہتا ہے کہتا ہے جی یہ بھی مارے بھائی ہیں جی ان کو رائٹس ہونے چاہیے ایسے بندوں کو ووٹ دیں گے آپ ایسے بندوں کے لیے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ایسے بندوں کے لیے آپ سوشل میڈیا کے اوپر پروپگنڈاز کر رہے ہیں اب دیکھیں ایک غیرت بند مسلم جس کے اندر ایک تھوڑی سی ذرہ برابر بھی غیرت ہو اور نواز شریف کو اپنا لیڈر مانے گا کیا یہ ہمارے بھائین بھائی ہو سکتے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں جن کا اللہ کا قرآن کہتا ہے جن کو یہ مرتد ہیں تو ناظرین یہ تو آپ کہیں گے کہ اسلامی ٹاچ دے رہا ہے اسلامی ٹاچ نہیں ہے یہ ریالٹی ہے جب ہم اسلام کے اوپر ایسی کوئی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اسلامی ٹاچ دے رہے ہیں اسلامی ٹاچ نہیں دے رہے ہیں یہ ریالٹی ہے ان لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے ہیں ان کے ساتھ پیتے ہیں ان کے ساتھ ذاتی مراسلات رکھتے ہیں ان کی خوشیوں میں جاتے ہیں ان کی گمیوں میں جاتے ہیں یہ پھر اس طرح کے بیان دیتے ہیں ایسے نہیں اپنی ووٹ لینے کے لیے یہ بیان دیتے ہیں اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب قومت میں بھی جیسا کہ پی ٹی آئی کی قومت ہے اور جو ایک بہت بڑا بل منظور ہوا ہے بندہ تاجدار ختم نبوت خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولے گا تریر پڑے گا نہیں تب تک اس کا نقاع نہیں ہوتا مران خان نے کیسی ضرب لگائی ہے جو تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہی نواز شریف ہے جو کہتا ہے جی یہ ہمارے بھائی ہیں تو مران خان نے رحمت اللہ عالمین کمیٹی بنائی اپنے سکولز کے اندر اور بچوں کے سکولوں میں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی تاکہ بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل سکیں ان کو پتا چلے کہ ہمارے رسول کون تھے اور ان کی سیرت کے اوپر چل سکیں